ہند میں بہت پرستوں کو غوش کے ناکھوں لینے چاہیے آج انہیں کبھی کتب منار سے چوبن ہوتی ہے کبھی انہیں تاج محل سے چوبن ہوتی ہے کبھی بابری مسجد سے اور کبھی اب وہ مترا کی شاہی مسجد کو مصمار کرنے کے مطالبے کرتے ہیں کبھی اور انگزیب عالمگیر کے مقبرے کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں تک اب کمینے سلطان الہند حضرت خاجہ غریب نواز قدس سیر العزیز کی درگاہ کے بارے میں میلی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اور اس سے بڑھ کر اب یہ جو توہین رسالت کا دھندہ انہوں نے شروع کر دیا ہے یعنی پہلے وہ نپور شرما نے توہین کی اس کے بعد نمین کمار جندل نے توہین کی اور کسی کو گرفتاری نہیں کیا گیا اور جو مسلمان اٹھے ہیں مظاہرہ کرنے کے لیے انہیں مارا جا رہا ہے اور انہیں جیلوں کے اندر دھکیلا جا رہا ہے ہم بحثیت مسلم جو ہمارا دین ہے اس کے پابند ہیں اور اس کے لحاظ سے یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر میں مودی کو اور ان تمام بے غیرتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اگر تمہاری طرف سے راج پال نکلیں گے یہ تمہاری بدقسمتی ہے تو یاد رکھو تمہیں علم و دین ضرور ملیں گے حکمران پارٹی کے جو گستاخ ہے قرآن سنت کی روشنی میں واضح طور پر وہ واجب القتل ہیں اور ہم قرآن سنت کے مطابق ان کے واجب القتل ہونے کا شریف ہتوہ دے رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہے ہیں اور یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پاکستان سے کسی علم و دین کے پہنچنے کی ضرورت نہیں ہند کی ماں بھی علم و دین جنم دینے والی ہیں اور وہاں مسلم ماں کے ہاں جو عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیا جنہوں نے آج بھی وہ اپنی جان وار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرہ دینے کے لیے تیار ہیں راج پال مٹ جائیں گے مگر علم و دین پھر بھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ بھی نوٹ کر لے تاریخ آج کل جس وقت ان لوگوں نے توہینوں کا دندہ شروع کیا تو اس کے نتیجے میں جو بیداری آئی اس بیداری کا نام پاکستان بنا یعنی غازی علم و دین شہید کہ جنازے میں جب چھ لاکھ کے قریب مسلمان کھڑے تھے لاہور میں اس وقت تحریکی ازادی میں جو تیزی آئی اور پھر چند سالوں کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا آج اگر ان گستاخوں کو سزا نہیں جی جاتی اور عاشقوں پر ظلم روارکہ جاتا ہے ہند کی سرزمین پہ تو پھر یاد رکھے مودی انہیں ایک نئی تحریکی ازادی کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ بھارت سے ایک نیا پاکستان بنے گا بھارت کے مسلمان باقی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ظلم مغیر اپنے سامنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے لیے انہیں علیدہ زمین چاہیے اس کے لیے انہیں علیدہ دیس چاہیے اس موڑ پر آ کر آج بھارت کا مسلمان اس کی بے بسی اس کی مجبوری اور اس صورتحال میں جو اس کی محرومی ہے وہ اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ایک نئی تحریکی ازادی جو انگڑائی لے رہی ہے یہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی اور ان بہت پرستوں کو سمٹ کر پھر ایک مقصود جگہ پہ رہن پڑے گا اور ہند کی سرزمین میں ایک دوسرا پاکستان نشاءاللہ مارز وجود میں آئے گا لہٰذا آج پوری دنیا سے جو بیداری کا ایک سفر بالخصوص عرب ممالک ایران افغانستان اور ہر جگہ سے جو صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے یہ یقیناً ایک انقلاب کی نوید ہے اس سے امت کی اندر وحدت کے لحاظ سے بھی پیشرفت ہو سکتی ہے اور اس سے ایک دائرہ تنگ ہوگا گستاخوں پر اور یہاں یہ بات بھی بالکل سمجھنا لازم ہے کہ اگر فرانس کے مسئلے پر مسلم محکمرانوں نے سرد مہری نہ پرائی ہوتی اور کمزور لاحعمل نہ رکھا ہوتا تو آج ان موت پینے والوں کو کبھی یہ جسارت یہ نہ کرتے اگر اس وقت بہت سے حکمران سو گئے اور انہوں نے امت کی نمائندگی نہیں کی اور اس وقت بھی جتنا زبردست احتجاج بھارتی حکمرانوں کے خلاف ضروری ہے اتنا ہی زبردست یا اس سے بھی کہیں زیادہ آج بھی فرانس کے بغیرت حکمرانوں کے خلاف بھی ضروری ہے اور جس طرح کل یہ مطالبہ دینی تھا شریح تھا ضروری تھا کہ فرانس کے سفیر کو جوتے مار کے نکالا جائے آج بھی وہ مطالبہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عام ہو چکا ہے کہ انہوں نے اوروں کو بھی توہین کا رستہ دکھایا اور ان کو ان کے خلاف بھی احتجاج کی صدا بلند کی جائے اور پھر یہ فضل الرحمن جیسے لوگ جو کل یہ کہتے تھے کہ ہم اس سلسلے میں مدد تو کرتے مگر ہمارا اختیار نہیں آج چار وزارتیں لے کے بیٹھے فضل الرحمن آج ان کی حکومت ہے تو کیوں نہیں نکالا جا رہا فرانس کے سفیر کو یا اس کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا یا صورتحال کیوں نہیں واضح کی جا رہی تو اس لیے ہمارا یہ اجتماعی احتجاج اور اجتماعی پیغام ہیں ان سب کے لیے کہ گستاخِ رسول کی ایک سزا گستاخِ رسول کی ایک سزا گستاخِ رسول کی ایک سزا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک